السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین اکرام اثر کی نماز کے بعد آپ حجرات کی ربرو ہوا ہوں اللہ تعالیٰ میرا بولنا اور لوگوں کو سنانا قبول فرمائے کل ہم نے گسل کے تعلق سے نہنے کے تعلق سے آپ حجرات کے کانوں کے سماتوں کے حوالے گسل کا بیان کیا تھا آج سوچا کہ چلو کل گسل کی بات تھی تو آج وضو کی بات کر لیں کیونکہ میدانِ محشر میں ان حجرات کے موں چمکدار ہوگا ہاتھ چمکدار ہوں گے پیر چمکدار ہوں گے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں کا چہرہ کیوں نورانی نظر آ رہا ہے ان کے ہاتھ کیوں چمک رہے ہیں ان کے پیر کیوں چمک رہے ہیں تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ وضو میں رہا کرتے تھے تو اس تعلق سے جب وضو کا طریقہ ہم نہیں جانتے ہوں گے ہمیں وضو کرنا نہیں آتا ہوگا تو ہماری عبادتیں بھی نامکمل ہوگی لہذا آپ حجرات کی سماتوں کے حوالے وضو کا طریقہ کر رہا ہوں جب بھی ہم وضو کرنے کا ارادہ کریں وضو خانے میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بشم اللہ صریف پڑھنے کے بعد وضو کی نیت کر لیں وضو کی نیت نویتو ان اتودعو لعفی الحدث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیمی والحمدللہ علا دین الاسلام وضو کی نیت کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں تک تین مرتبہ دھویں اس کے بعد آپ حضرات اپنا موں ساپ کریں مشواق ہو تو مشواق یہ رسول پاک کی سب سے پیاری سنت ہے مشواق ہو تو مشواق تین مرتبہ دہنی جائی اور تین مرتبہ بائیں جانی تین مرتبہ بیچ میں کرنے کے بعد تین کلی کریں کلی کرنے کے بعد ناک کی صفائی کریں تین مرتبہ اس کے بعد پورے چہرے کو دھویں بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوٹی کی نیچے تک اور ایک کان کیلاؤ سے دوسرے کان کیلاؤ تک اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمید دھولیں دونوں ہاتھ کوہنیوں سمید دھونے کے بعد آپ حضرات چوتھائی سرکہ مسا کریں گے اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو ملائیں اور بال اگنے کی جگہ سے لے کر پیچھے تک ملے اور چوتھائی سرکہ مسا فرمائیں اس کے بعد چوتھائی سرکہ مسا ہو جانے کے بعد دونوں پیروں کو تکھنوں سمید دھویں تو یہ آپ کا مکمل وضو ہو گیا اور عادت بنائیں ہمیشہ وضو میں رہنے کی یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت پیارا لگتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت برسنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ